اسلام علیکم اور ریویو سبکر میں خوش آمدید میرا نامیر ہے اور دوستوں ٹیک کو کور کرنے کی سب سے بیس بات یہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسا پروڈکٹ آتا ہے جو آپ کو بالکل ہی ایک سائٹ کر کے رکھ دیتا ہے ہمارا آج کا پروڈکٹ بھی ایسا ہی ایک پروڈکٹ ہے ہائی پرفارمنس سپیکس اور سامسنگ کا برینڈ نیم یہ ہے سامسنگ گیلکسی ایم پیفٹی ون ہماری آج کی ویڈیو میں ہم اس کی انبوکسنگ کریں گے اور آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ میڈ رینج پرائس سیگمنٹ میں ایک پاور یوزر ہیں یا پھر ایک گیمر ہیں یا ایک کیمرہ انتھوزیسٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ گیلکسی ایم پیفٹی ون میں ہے میڈ رینج کا ایک سالیڈ گیمنگ پروسیسر آلہ ڈسپلی سپر فاسٹ چارجنگ زبردس کیمرہ سپیکس اور ایک مانسٹر بیٹری ان فاکٹ اس فون کی بیٹری سائز میرے لیے اب تک کی سب سے بڑی بیٹری سائز ہے جو میں نے اس چینل پر کور کی ہو اور اس فون کی پرائس بھی مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ گیلکسی ایم پیفٹی ون پاکستان میں ایک سٹھ ہزار نو سو نینانوے کی پرائس پر آیا ہے اور اس فون کو آپ دراز سے خرید سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے تو باکس کھولتے ہی آپ کا استقبال ہینڈ سیٹ خود کرتا ہے اور اس کے سٹکر پہ اس فون کے کچھ مین سپیکس مینشنڈ ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آج کا ڈیوائس وائٹ کلر میں ہے لیکن یہ فون بلیک میں بھی آتا ہے اور فون کی فنش ہائے گلاؤس ہے اور ایسی ہائے گلاؤس فنش میں وائٹ کلر امومن بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس پر فنگرپرنٹس کم دیکھتے ہیں فون میں تھوڑا وزن ہے لیکن دو سو تیرہ گرام کے ساتھ یہ اتنا وزن ہی نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا اس کا آج کل کے فلیکشپ فون جیسا وزن ہے اگر آگے بڑے تو فون کے ساتھ پچیس وائٹ کی سپر فاسٹ چارجنگ پاور برک ہے اور ایک یو ایس بی ٹائپ سی کیبل ہے اور اگر باکس کی لٹ میں دیکھیں تو یہاں وہ فولڈر ہے جس میں یوزر مینیولز ہیں اور کچھ وارنٹی انفرمیشن ہے اور ایک بات کا خیال رہے کہ اس فون کے ساتھ کوئی سلیکون پروٹیکٹیو کیس یا پری اپلائیڈ سکرین پروٹیکٹر نہیں آتا تو آپ کو خود خریدنا ہوگا اب اگر آجائے واپس ہینڈ سیٹ کی ڈیزائن پہ تو اس فون کی سائز کافی بڑی ہے نو ٹوینٹی الٹرو جتنا فیبلٹ سائز فون تو نہیں ہے لیکن ڈیفنیٹی پلس سائز ہے اگر مٹیریلز کی بات کریں تو یہاں بیک پولی کاربنٹ پلاسٹک کی ہے اور فریم بھی جو کہ دو لحاظ سے اس فون کے لیے ایک اچھی چیز ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پلاسٹک گرنے سے اس فون کو زیادہ بہتر پروٹیکٹ کرے گا اور پائیداری کے لحاظ سے پلاسٹک گلاس کی بنیزبت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور دوسری وجہ ہے وزن کیونکہ پلاسٹک کا وزن بھی گلاس سے کم ہوتا ہے اور اگر اس فون پہ گلاس لگایا جاتا تو اتنی بڑی بیٹری کے ساتھ آپ اپنے جیب میں ایک اینٹ لے کے گھوم رہے ہوتے فون کے آگے والی طرف گوریلا گلاس 3 پلس کی پروٹیکشن ہے چونکہ اس پرائیس ریج کے حساب سے بہت ہی بیسک پروٹیکشن ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس فون پہ فوری ایک سکرین پروٹیکٹر لگا لیں فون کے رائٹ سائیڈ پہ اس کا پاور بٹن ہے جس کے اندر ہی اس فون کا فنگرپرنٹ سینسر بھی ہے یہ بھی ایک اچھا موو ہے سامسنگ کی طرف سے کیونکہ ماضی میں سامسنگ کے میڈ رینج فون ہمیشہ انڈر ڈسپلی فنگرپرنٹ سینسر کے ساتھ آتے تھے اور پھر ان کو سپیڈ کے حوالے سے بہت زیادہ کرتیسزم کا سامنا کرنا پڑتا تھا جبکہ یہ سائیڈ ماؤنٹڈ فیزیکل فنگرپرنٹ سینسر عمومن زیادہ تیز بھی ہوتے ہیں اور زیادہ ریلائیبل بھی لیفٹ والی سائیڈ پہ اس فون کی سم ٹرے ہے اور یہاں آپ کو فل دیول سم ایکسپانشن ملتی ہے تو یہ فون دو سم اور ایک مایکرو ایس ڈی کارڈ سب ایک ساتھ لے سکتا ہے اور نیچے والی طرف ہیں ایک ہیڈ فون جیک یو ایس بی ٹائپ سی پورٹ مائک اور ایک سپیکر گرل اب جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتایا یہ ایک بڑا فون ہے تو گیلیکزی ایم 51 میں 6.7 انچز کا یہ بڑا سپر ایملیڈ دسپلی ہے جس کا ریزولوشن فل ایش ڈی پلس یعنی کہ 1080 by 2400 ہے جہاں پکسل دینسٹی 393 پی پی آئی بنتی ہے دسپلی کے اوپر ایک ہول پنچ کٹ آؤٹ دیا گیا ہے جس میں اس فون کا سیلفی کیمرہ ہے اب اس دسپلی کے اندر ہائی ریفریش ریٹ تو نہیں دیا گیا ہے لیکن جہاں تک میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں آپ لوگوں کے لیے زیادہ بڑی پرائیورٹی ہے ایملیڈ پانل اور فل ایش ڈی ریزولوشن تو اگر آپ اس ڈسپلی سے سہمت ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اس پوائنٹ کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں کور کریں گے اس فون کے فل ریویو میں اب آگے بڑھ کے بات کریں کیمرہ پہ تو یہاں ایک قوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے اور ایک بار پھر بہت ہی سالیڈ سپیکشیٹ ہے 64 میگا پکسل کا F1.8 اپیچر والا مین کیمرہ ہے یہ ایک سونی IMX682 سینسر ہے ساتھ میں 12 میگا پکسل کا ultrawide کیمرہ ہے چونکہ ایک اور پلس پوائنٹ ہے کیونکہ اس پرائس میں زیادہ تر کمپیٹرز 8 میگا پکسل کے ultrawide کیمرہ دیتے ہیں جن کا لوہ ریزولوشن آپ کو محسوس ہوتا ہے تو یہاں ultrawide کیمرہ کا بھی ایکسپیرینس ان سے تھوڑا بہتر ہونے والا ہے ساتھ میں 5 میگا پکسل کا میکرو کیمرہ ہے اور 5 میگا پکسل کا ڈپ سینسر ہے جبکہ آگے والی طرف 32 میگا پکسل کا F2.0 اپیچر کے ساتھ سلفی شوٹر ہے فرنٹ اور بیک کیمرہ کی میکسیم ویڈیو ریکارڈنگ ریزولوشن 4K 30 فرینس پر سیکنڈ رکھی گئی ہے اب اس کیمرہ کے کچھ سیمپلز تو میں آپ کو آلریڈی دکھا چکا ہوں لیکن اس کا پورا خلاصہ میں کروں گا اس فون کے فل ریویو میں اگر کچھ انیشل امپریشنز کی بات کی جائے تو یہاں سپیک شیٹ بہت ہی سالیڈ ہے اور ماضی میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ سیمسنگ کے mid range اور خاص کر اپر mid range کے جو فونز ہوتے ہیں ان کی کیمرہ گیم بلکل ہی ٹاپ لیول کی ہوتی ہے اور مجھے کوئی تاجب نہیں ہوگا اگر اس فون کا کیمرہ بھی بہت ہی زبردست پرفارم کرتا ہو تو بات کریں اس فون کے انٹرفیس کی تو انڈرویڈ ٹین ہے جس پہ سیمسنگ کی اپنی ون یو آئی ٹو پائنٹ فائب لگی ہوئی ہے یہ اس فون کا ایک پلس پوائنٹ ہے کیونکہ سیمسنگ کے بجٹ اور mid range فونز میں بھی آپ کو اسی ٹائپ کا ایکسپیرنس ملتا ہے جو ہم سیمسنگ کے فلیکشپ فونز میں دیکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں پرفارمنس اور ہارڈویر سپیکس کی تو گیمرز اور پاور یوزرز بڑائے مہربانی تشریف لے ہیں کیونکہ گیلکسی ایم 51 میں ہے سناپڈرائگن سیون تھرٹی جی کا چپ سیٹ ساتھ میں اڈرینو سکھ ون ایٹ جی پی یو آرٹ جی بی ایل پی دی دی آر فور ایکس ریم اور 128GB بیلٹ ان UFS 2.1 سٹورج اب یہ پروسیسر اور چپ سیٹ اس پرائس رینج کا سب سے بیس تو نہیں ہے لیکن سناپڈرائگن سیون تھرٹی جی ایک بہت ہی کیپیبل چپ سیٹ ہے بینچمارک سکور سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فون آپ کی ساری فیورٹ گیمز آرام سے چلائے گا پب جی اس فون پر آرام سے ہائی سیٹنگز پر چلے گی اگر کارڈ موبائل کھیلتے ہیں تو وہاں بھی ہائی سیٹنگز اور ہائی فریم ریٹس آپ کو ملیں گے لیکن یقینا پرفارمنس کا بھی میں جائزہ لوں گا اس فون کے فل ریویو میں کیونکہ یہ ویڈیو ایک انبوکسنگ ویڈیو ہے ابھی ابھی میں نے یہ فون کھولا ہے تو میں آپ سے انیشل امپریشنز ہی شیئر کر سکتا ہوں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشنز کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کا آپ کو پتا چل سکے اب آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں گیلکزی ایم 51 کے ایک اور بڑے سیلنگ پوائنٹ پہ اور میں تو کہوں گا سب سے بڑے سیلنگ پوائنٹ پہ وہ ہے اس کی بیٹری سائز اور چارجنگ سیٹ اپ کیونکہ یہاں آپ کو سات ہزار ملی ایم پاور کی ایک مانسٹر بیٹری دی گئی ہے میں نے آج تک اتنی بڑی بیٹری کے ساتھ کوئی فون استعمال نہیں کیا ہے تو یہ یقیناً میرے لئے بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سا فیچر ہے ساتھ میں فون میں پچیس وارٹ کی سپر فاس چارجنگ دی گئی ہے جس سے یہ فون تقریباً دو گھنٹے میں پورا چارج ہو جائے گا لیکن ایک بار یہ فون چارج ہو گیا تو دوستوں دھما دم مست کلندر ہو جائے گا میرے حساب سے یہ فون زیادہ تر لوگوں کے لئے دو دن تو بہت آرام سے نکالے گا اگر آپ کا usage light ہو تو تین یا شاید اس سے زیادہ بھی time نکل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے battery life کو properly judge کرنے کے لئے مجھے اس فون کو تھوڑے دن استعمال کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ Galaxy M51 کے اندر reverse charging بھی دی گئی ہے تو آپ اس فون کو ایک power bank کی طرح استعمال کر سکتے ہیں اپنے wearables اور دوسرے devices چارج کرنے کے لئے یہ بھی ایک اچھا plus point ہے تو دوستوں Galaxy M51 میرے حساب سے ایک ultimate power users phone ہے یہ فون ان لوگوں کے لئے بہت اچھی طرح aspect ہے جو اپنے فون کو بہت heavily use کرتے ہیں سارا دن movies دیکھتے ہیں games کلتے رہتے ہیں social media استعمال کرتے ہیں basically وہ لوگ جن کے والدین شدید پریشان ہیں لیکن پہلی نظر میں تو مجھے M51 بہت پسند آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کچھ دن استعمال کرنے کے بعد میری اس کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے اگر اس فون کے full review کے لئے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں میں cover کروں تو مجھے comment section میں ضرور بتائے گا کوئی اور سوالات یا پھر رائے ہوں تو وہ بھی نیچے چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمیں instagram اور facebook پہ نہیں follow کیا ہے تو links description میں ہیں اور میں recommend کروں گا کہ آپ ہمیں follow کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اس پر like دینا نہ بھولے گا چینل کو support کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی دیکھنا کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ